بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح و خیر میں ہوں احتشام الرحمن پروگرم کا آغاز کرتے ہیں کتابِ ہدایت سے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے اور خرچ کر لو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے بیشتر کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی محلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا سورہ المنافقون کی آیات نمبر نو اور دس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو مال عطا کرتے ہیں اس کے حلال عطا فرمائے اور اس میں سے خرچ کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنا دے نظرنا جمعہ المبارک ہے بائیس تبیوستانی چودہ سو ستینتی سجری سولہ بارچ سن دو ہزار بارہ ہے آج کے معزوز مہمان کا آپ سے تعریف کرائے دیتے ہیں محسنم جناب سعید آسی صاحب ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوے وقت آج سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے سعید صاحب السلام علیکم وزیراعظم تیار ہیں سزا بھگتنے کے لیے اور ان کے حوالے سے آج کے لیڈے سٹوری ہے ان کے سٹیٹمنٹ خط نہیں لکھوں گا غداری پر سزائے موت ہو سکتی ہے توہین عدالت پر چھ ماہ قید قبول کر سکتا ہوں وزیراعظم احسان فراموش نہیں اپنے صدر کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھوم سکتا پارٹی سے بے وفائی سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دوں وزیراعظم ہوں چپراسی نہیں ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں عوام کریں گے اور خرشید شاہ کا بیان بھی شامل کریں گے کہ وزیراعظم اننگز کھیل جوکے توہین عدالت پر سزا ملے بھی تو کوئی حرج نہیں خرشید شاہ گلانی کے بعد وزارت عظمہ کے لیے آپ کا نام لیا جا رہا ہے صحافی ہمارے ایک سو اناسی ارکان وزیراعظم بننے کے حل ہیں خرشید شاہ کا جواب اور بات کریں گے محرم سعید آسی صاحب سے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ غداری پر سزا موت تو قبول ہے توہین عدالت پر چھے ماہ قید بھی قبول کر سکتا ہوں اور صدر کی پیٹ میں چھوڑا نہیں گھوم دوں چاہے ملک کی پیٹ میں چھوڑا میں گھوم دوں دیکھیں ارشان صاحب یہ جو پریونیسٹس صاحب نے کہا کہ غداری پر سزا موت یہ غداری سے مراجی ہے کہ آئین کی دفعہ چھے اس کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں اور یہ ریفرنس اس پس منظر میں دے رہے ہیں کہ آئین کو ابروگیڈ کرنا آئین کی خلاف ورزی کرنا آئین سے انحراف کرنا یہ جو جرائم ہے یہ آرٹیکل چھے کے زمینے میں آتے ہیں صحیح تو اس پس منظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا بڑی ہے وہ سزا بہت ہے اس کی سزا اور توہین عدالت کی سزا تو چھے مینے وہ میں بھگت لوں گا لیکن انہیں میرا خیال ہے یہ لا نوئنگ پرسن تو ہیں انہوں نے بھی ان کو بتایا ہوگا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو اپنے گلے میں خود ہی پھندہ ڈال رہے ہیں آپ دیکھئے آئین میں دو دفعات اور بھی ہیں وان ایٹی نائنگ وان نائنٹی جس کے تحت وزیر آزم صاحب پابند ہیں کہ انہوں نے ہر عدالتی حکم کی ناصرہ تعمیل کرنی ہے کرانی بھی ہے انہوں نے عمل درامت کرانا بھی ہے انہوں نے اور ان کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ دوا ہے انہوں نے کسی عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی نہ ہی کروائی ہے اس کیس میں آپ کیٹیگریکلی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کی انہیں براہ راست انہیں کہا ہے کہ آپ کسی کی ایڈوائز کے بھی پابند نہیں ہے آپ خود خد لکھے سویس کورٹ کو سویس اتھارٹیز کو اب اگر یہ سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو ان پر لاغو ہوگا وان ایٹی نائن وان نائنٹی یہ بھی آپ سے جانے کے لئے انتہائی ماضی ساتھ میں ایک کمیرشل بریک کے لئے جانے ہیں ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو ایسا یہی سے دوبارہ شروع کریں گے کیا ہوگی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ناظرین ہم وزیراعظم کی بات کر رہے تھے جو کہتے ہیں کہ خط نہیں لکھوں گا اور دوسری جانے پاکستان کے وکیل کا بیان ہے کہ پاکستان صدارتی استثناء ختم کرے تو سویس حکومت بھی ایسا ہی کرے گی مجمع اصاصوں کی دفعہ جانے کے لئے خاطر لکھا جا سکتا ہے وان ایٹی نائن کی سارا بات کر رہے تھے ہاں میں وان ایٹی نائن وان نائنٹی کی بات کروں اس میں ظاہر ایک کیٹیگریکلی آئین میں آئین کا یہ تقاضہ ہے اس میں ان دفعات کے تحت پوری سٹیٹ مشینزی کو پاپند کیا گیا ہے صدر وزیراعظم سمیت آرمی چیف سمیت سب کو پاپند کیا گیا ہے کہ انہوں نے عدالتی حکم کی نہ صرف خود تعمیل کرنی ہے اگر اپنے سے متعلق ہے تو خود تعمیل کرو اور اگر تعمیل کرانے کا تقاضہ ہے کسی اور سے تو اس کی تعمیل کراؤ اس لیے یہ تو پاپند ہے پرائی منسل صاحب آپ تو سپرین کورٹ نے انہیں ہی آرڈر کیا ہے کہ آپ نے خط لکھنا ہے تو ان دفعات کو اگر آپ آوائیڈ کریں گے تو تب بھی پھر آپ پہ ہائیٹریزم لگے گی آپ آئین سے نحراف کر رہے ہیں تو اس لیے جہاں تک بات ہے آرٹیکل چھے کی وہ دیکھئے آئی تک تو کسی پہ نہیں لگی جب سے آئین میں موجود ہے تیتر کے آئین میں اور متقاضی رہی ہے جنہوں نے آئین کو توڑا جن جنرلی آمروں نے کیا وہ تقاضہ پورا کیا گیا آئین کا پھر دفعہ چھے لگانا جو ہے وہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے انہیں لگانی چاہیے تھے اب جب برسر اقدار ہے تو مشرف صاحب کو کٹیرے میں لاتے ہیں مشرف صاحب کے خلاف تو اور بھی بہت سے کیسز ہیں لیکن آئین سے اقداری کا بہت بڑا جرم ہے کم از کم ایک مثال تو آپ قیم کرتے ہیں تو اس لیے یہ تو ایسے لیم ایکسکیوز میں سمجھتا ہوں اب جہاں تک آپ نے یہ پاکستانی وکیل کی بات کی ہے استثناء کے حوالے سے اس میں بھی دیکھئے ایک امبیگویٹی ہے تھوڑی سی جہاں تک استثناء کا معاملہ یہ ڈیبیٹیول ہے استثناء جو ہے کئی ممالک اور میں بھی امریکہ میں بھی صدر کو استثناء حاصل ہوتا ہے لیکن دو صدور آپ کے سامنے ہیں کہ یہ استثناء ہونے کے باوجود عدالت کے کٹیرے میں آئے ایک نے سزا پائی وارٹر گیٹ سکینڈل میں اور ایک نے معافی مانگی عدالت سے بھی اور قوم سے بھی اگر استثناء کا معاملہ ہے تو پھر تو انہیں بھی نہیں بچنا چاہیے تھا یہ معاملہ ہے یہاں جو یہ کیس رکے تھے صدر صاحب کے خلاف یہ جب یہ برسر اقتدار آئی پیولز پارٹی این آر او کے تحت تو این آر او کی بنیاد پہ اس وقت کے اٹانی جنب ملک کریون صاحب نے سویس کورس کو سویس آرٹیس کو خط لکھا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ این آر او کے تحت یہاں مقدمات ختم ہو گئے ہیں اس لیے آپ بھی یہ فائلے بند کر دیں تو یہ مقدمات سویس عدالتوں میں اس بیس پہ بند ہوئے صدارتی اصناع کی بیس پہ بند نہیں ہوئے اس لیے اور دیکھئے صدارتی اصناع کی اگر بات ہوتی تو یہ خاطر لکھے جانے سے پہلے تو وہ کیس انشیئٹ ہوئی رہے تھے چالی رہے تھے اگر اس تصناع وہاں تسلیم کیا گیا ہوتا تو شروع دن سے یہ کیس نہ چاہتے اس لیے میں تو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ سویس عدالتیں صدارتی اصناع کو قبول نہیں کریں گی یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے خرشید شاہد صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وزی الازم تو اپنی ایلنگز کھیل چکے اور اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ زردائی صاحب کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاع سے بھی خطاب کریں گے کیا اس میں بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے اور احتجاج ہو سکتا ہے اپوزیشن کی جانب سے زردائی صاحب اگر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کی کوئی بات ہوتی تو یہ نوبتی نہ آتی صدار صاحب کے پارلیمنٹ سے مشترکہ خطاب کی یہ تو گٹمیٹ ہے آپس میں ان کی ورنہ یہ کیسے پوسیبل ہے اتنے ہات ایشوز ہیں اس وقت محاذ گرم ہیں لوہا گرم ہیں اپوزیشن کیلئے بہت نادر موقع ہے کہ وہ ہٹ کریں حکرانوں پر اپنے پوائنٹ سکور کریں لیکن وہ نہیں کرتے لیکن اپوزیشن پانی ڈال دیتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے جی اپوزیشن کیا فرینڈلی اپوزیشن پہلے تو ہم کہتے تھے کہ نام کے یہ فرینڈلی لیکن یہ تو پریکٹیکلی فرینڈلی اپوزیشن جیسا سینٹ کے الیکشن ہوں جیسا بندربارٹ کی انہوں نے پھر چیر میں سینٹ ڈپٹی چیر میں سینٹ کے الیکشن کے موقع پر انہوں نے اپنا کینڈیڈ پورٹ نہیں کیا اس سے بڑی کیا مفامت ہو سکتی اس لیے وہ تو توقع ہم نہیں کہا سکتے اپوزیشن کی بات کی تو اب ہم شہباز شریف صاحب کا بھی ایک بیان شامل کر لیتے ہیں پھر اس پر بھی بات کریں گے کہ جو نون لیگ کی سیاست ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیاست ہے اس پر بھی سعیدہ 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 لیں گے وہ فرماتے ہیں کہ دوہزار نو پنجاب میں گورنر راج کے دوران مسلم لیگی ارکان کی وفاداریاں خریدنے کے لیے آئی بی فنڈز کی تقسیم میں ملوث شخصیات کے نام سامنے آئے تو لوگ دنگ رہ جائیں گے شہباز شریف صاحب کوڑ نے اس پر کاروائی شروع کی ہوئی ہے مجھے طلب کیا گیا تو تمام حقائق قوم کے سامنے رکھ دوں گا ترک بھائیوں نے پنجاب حکومت کو سو ٹرک دے دیے زرداری حکومت کو کوئی سٹپنی بھی نہیں دے گا وقت نہیں اس سے گفتگو کی گئی ہے جی اس میں دیکھیں جی یہ ایسا پینڈورا بقس ہے جو کھل چکا ہے اور اس میں سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گیند کے اندر سے وہ لیرے نکالیں آپ تو پھر لیرے ہی نکلتی ہیں تو یہ وہ نکل رہے ہیں اب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ گے تو اپنے پیٹ ننگا ہوگا تو یہ تو اس میں آپ دیکھئے اصل جو معاملہ ہے یہ جو کیس محران یہ اصل خان کی پیٹیشن جو میں نے پہلے پہلے بھی اسی فیر کا اظہار کیا تھا شہر پچھلے پروگرام میں کہ مجھے یوں لگتا ہے جس وقت کی سیلیکشن کی گئی ہے اس کیس کی سماعت کے لیے وہ بڑا نازق وقت ہے سپریم کورٹ میں آلریڈی دو اہم کیسز چل رہے ہیں ایک میمو سکینڈل کیس ہے ایک یہ پرائیم منیسٹر یہ این آر او عمل درامل کیس ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی گٹمٹ آپس میں ایسے ہوئی ہے کہ ان سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اور ایشو کھڑا کیا جائے لگتا مجھے ایسے ہی ہے کہ یہ اسکر خان کی پیٹیشن جو اس وقت زیر سماعت ورنہ تو سولہ سترہ سال پہلے یہ دائر ہوئی تھی اس وقت سے زیرہ التواہ تھی ایسے بھی ہو سکتا تھا آپ ان کیسوں کا پہلے فیصلہ کر لیں اس کے بعد اس کو بھی میں جانا نہیں کہتا کہ اس کی سماعت نہیں ہونی چاہیتی ضرور ہونی چاہیے تھی بلکہ پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن اس وقت جو انشیٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں دو کیسز پہلے ان کو منت کی انجام تک پہنچائے اس کے بعد آپ اس کیس کو ٹیک اپ کریں اب دیکھیں نا وہ پیچھے چلے گئے اب یہ ایک نیا پینڈورا بکس کھلایا اور سارے سیاستدان گندے ہو رہے ہیں ایجنسیوں پر مربع ڈالا جا رہا ہے اور یہ مجھے پوری پلاننگ لگتی ہے جس طرح پہلے یہ میمو گیٹ کی صورت میں بھی ایجنسیوں کو پاک فوج کو اس طرح رگیدہ گیا میلائن کیا گیا اس کو عوام کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی گئی اور اب بھی یہ بھی سارا جو گند ہے اس کا رخ بھی یعنی کہ ملک کی مسلح افواج کی جانا ہے کہ ان کو عوام کی نظروں میں گرائے جائے یہ ایک پوری منصوبہ بندی ہے اس سے میرے خیال اوائیڈ کرنا چاہیے شہباز شیف صاحب نے اب یہ آئی وی کی بات کی تو کال کوئی ٹینڈیو کی بات بھی آئے گی جن کا قدار یہ مشرف صاحب کے بلدیاتی انتخابات اور جنرل الیکشنز میں جن کا قدار صاحب نے یہ ساری باتیں آئیں گے ہونا چاہیے نتارہ ہونا چاہیے جو جو کچھ کباتے ہوئی ہیں جس جس نے غیر قرنونی غیر آئینی کام کیا ہوا ہے ان کو کوٹ کے قطیرے میں ضرور آنا چاہیے لیکن وقت کی مناسبت آپ دیکھ لیجیے کونسا وقت کس چیز کی مناسبت رائیٹ پلکسی فرمائے ناظرین کچھ مزید خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے ایک افسوسناک واقعہ پیشاور میں پیش آیا پیشاور خود کو شملے میں ایس پی جانبھاگ ڈرائیور دو محافظ شدید زخمی تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ایس پی کالام خان دفتر جا رہے تھے حملاور نے گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا چھے کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا بم ڈسپوزل اسکوارڈ اور اگلی خبر جو سیدہ سی صاحب ذکر کر رہے تھے میمو گیڈ سکینڈل کا اس حوالے سے منصور اجاز کا بیان ہے کہ پاک فوج کو اسامہ آپریشن کا علم نہیں تھا دنیا پھر کی خفیہ ایجنسیوں سے رافتے ہیں منصور اجاز سودان کی مستم حکومت گرانے کے حوالے سے مختصر میمو لکھا تھا سودان کے انٹیلیجنس چیف سے بھی ملچکہوں جرہ کے دوران جواب حکانی کے اصل بل دیکھنا چاہتے ہیں کمیشن بادل چھٹ رہے ہیں حسین حکانی جرہ سے مطمئن ہوں زاہد بخاری تاریخی تاخیری حرب اختیار کی جارہے ہیں منصور اجاز اور ڈاکٹر آسم کا بیان بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وزیر پیٹرولیوم نے چینی بینک کی جانب سے امداد روکنے کی تصدیق کر دی گیس سرچارڈ لگا کر ایران پائپ ٹائن منصوبہ مکمل کریں گے ڈاکٹر آسم حسین منصوبہ کی ٹینڈر جاری کر دی ہے تکمیل دوزار چودہ سے قبل ہو جائے گی پابندی کے باوجود سینجی اسٹیشنز لگائے گے تحریری بیان اور سب سے پہلے ہم رائے لیں گے پشاور واقعے کے وارثی افسوسناک واقعات پشاور میں پیش آرے صحیح صاحب اور کلدن تحریح کی طالبانے ذمہ دارے اس میں تو ظاہر ہے دیکھیں یہ تو سیدھا سیدھا ردعمل ہے جتنے ڈراؤن حملے ہوں گے جتنے آپ فوجی اپریشن میں لوگوں کو ماریں گے قتل عام کریں گے اس کے ردعمل میں یہ ہوگا اب تک ایسے ہی ہو رہا ہے یہ اب پچھلے جو تواتر سے جو ڈراؤن حملے ہوئے ایک دن میں دو ڈراؤن اٹیکس ہوئے اس سے پہلے ایک دن ہوئے کوئی اب ان یعنی کے تین ڈراؤن اٹیکس میں دو دنوں میں ہونے والوں میں کوئی دو درجن سے بھی زیادہ بلکہ تین درجن لوگ شہید ہوئے تو اس کے ردعمل میں ظاہر پھر یہی ہوگا اور اس وجہ سے ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہو گیا ہے یعنی امریکی مفادات کی جنگ میں جسہ کوئیلے کی دلالی میں مو کالا کیا ہمارے حکمرانوں نے تو اس میں عوام کی بھی درگت بنی ملکی معیشت کا بیڑا گرک ہوا عوام شہید ہوئے افسوسنا کمر یہ ہے صحیح صاحب کہ اس دلالی سے باہر نہیں نکل رہے نہ ہمارے حکمرانوں میں اتنی توفیق ہو رہی ہے عوام پوری پاکستانی قوم کے یہ مطالبہ ہے کہ اس دلالی سے باہر نکلا جائے یہ تو ان کے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے نا کہ اس انتہا تک جا کر بھی سیدھی سیدھی آپ تو دشمنی نظر آ رہی ہے نا اب یہ گیس پائیپ لائن کیا آپ نے خبر پڑی اس میں بھی ظاہر ہے امریکن پریشر پہ جو ہے اس سے باہر امریکہ کا دباؤ ہے کہ آپ اس سے باہر نکلے اس لیے کہ اس نے ایران پہ پابندیاں لگا دی ایران پہ کیوں پابندیاں لگائیں اس کا بھی پس منظر صاحب ظاہر کہ وہ ایک ایٹوی قوت بننے جا رہا ہے تو جس ملک کے آپ کی سالمیت کے خلاف مسلم امہ کی بقاہ کے خلاف کھلے ازائے میں نظر آ رہے ہیں صرف ازائے میں نہیں ہیں اس پہ امری جامعہ بھی پینا رہے ہیں جار اٹیکس کے ورے سے جانا چاہیں گے پھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کیا پاکستانی فورسز کے پاس قوت نہیں ہے پھر کیوں نہیں گراتے قوت ہے جناب یہی تو بات ہے نا یہی تو قوم بھی یہی سوال کر رہی اپنے سپاہ سلار سے بھی یہی سوال کرتی ہے کہ آپ کی بنیادی آئینی ذمہ داری جو آپ نے کل کہا بھی ہے کہ ساڑھے چار سال کے عصہ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سیول معاملات میں مداخلت نہ کریں اور اپنی آئینی ذمہ داریوں تک رہیں آپ کم از کم وہ اپنی آئینی ذمہ داری ہیں تو نپائے نا پھر ملکی سردوں کی دفاع پاکستان تو آئینی دور پر مسلح فاج کی ذمہ داری ہیں یہی میں اذکار رہا ہوں نا اس میں اگر آپ یعنی اس معاملے میں بھی آپ تابع رکھیں گے خود کو سیول حکرانوں کے ان کے اپنے مفادات اپنی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈراؤن گرانے کی ہدایت نہیں دے پا رہے تو کیا ان کی ہدایت کا انتظار کرتے کرتے آپ ملکی سالمیت کو دعا پر لہتے ہیں کل کو خدا نہ خواستہ ہماری ایٹمی تنظیبات تباہ کرنے کے لیگ ہوئے آ جائیں گے تباہ کرنے کے چرے جائیں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس یہی ریزنز ہوں گے بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ مسلح فواج کی بنیادی ذمہ داری ہے جہاں انہیں ملکی سالمیت پہ ذات پڑتی نظر آئے ان کا کردار شروع ہو جاتا ہے بلکل سی اس لیے ڈراؤن اٹیکس کے وقت کوئی ڈراؤن اگر پاکستان کی حدود فضائی حدود کی خلاف وزی کرتے ہوئے آتا ہے اس نیت سے کہ اس نے حملہ کرنا ہے یہاں اس سے حملہ کرنے سے پہلے گرا دینا چاہیے اور کچھ تجزیہ کار ہمیں یہ ڈراؤا دیتے ہیں ہماری قوم کو کہ اگر آپ نے ڈراؤن گرا دیا تو اس کے بعد اس کے کونسیکنسز کیا ہوں گے کیا نتائج ہوں گے کیا نتائج ہوں گے دیکھیں میرے بھائی ایران فیس کر رہا ہے نا اس نے ڈراؤن گرایا ہے نا اس کے بعد یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم یعنی اس پہ پابندیاں لگا دی اسے جو کچھ بھی کیا تو کیا ایران کتنا ایفیکٹ ہوئے ایران اس سے اس کا جو جذبہ ایک ہے ایک قومیت کا جذبہ جو ہے ایرانی کی عادت ہے کیا اسے امریکہ کو اس کے بعد دوبارہ جرت نہیں ہوئی کوئی ڈراؤن گر بھیجنے ظاہر ہے اور یہاں بھی دیکھیں یہاں ڈراؤن تالبان اگر گرا سکتے تو یہ بھی گرا سکتے اور تالبان کے ساتھ امریکہ قطر میں بیٹھ کر مذاکرات کرتا ہے پاکستان میں ہمیں مذاکرات کرنے سے روکتا ہے صحیح بات ہے یہ تو دورہ کی دار ہے امریکہ کا بھی اور ہمارے حکمرانوں کا بھی سچی بات ہے اس میں میں تو پہلے بھی عز کرتا رہا ہوں کہ جو ملک اور قوم کے مفادات ہیں اس پہ کوئی مفاہمت نہیں ہونے چاہیے ان کو سب سے پہلے اگر امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہے تو ہمیں بھی اپنے ہی مفادات عزیز ہونے چاہیے اور یہ امریکی جنگ میں جو اس وقت ہم اپنا بیڑا گھر کریں یہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے اس جنگ سے فوراں باہر نکلنا چاہیے بلکل صحیح فرمیت سعید آسیز سامنے بریک پینجانے سے کب نازلی ایک خبر آپ تک پہچانا چاہوں گا الیکشن کمیشن کے عملے کی ملی بھگت لاکھوں ووٹ ایک سے دوسرے صوبے منتقل کر دی گئے نادرہ حکام کے انکشاہ ووٹروں کی تحصیلیں اضلاع بھی تبدیل کر دیئے گئے ایک ٹیچر نے ہزاروں ووٹوں پر دسخط اور انگوٹھے لگا کر علاقے تبدیل کر دیئے یہ بہت بڑے گھپلے ہو رہے ہیں ووٹر لسٹوں میں جو نادرہ کے ڈسپلی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں یہ بھی صرف نام نہاد ہیں اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے عوام کو اس پر آپ کی رائے بھی لیں گے سعید آسیز صاحب سے بھی رائے لیں گے لیکن پہلے وقت تو ایک بریک کا نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خشام دیت کیسے ہیں ناظرین ہمارا نمبر ہے آپ کال کیجئے محترم سعید آسیز صاحب تشریف فرمائے آپ بات بھی کر سکتے ہیں سعید آسیز صاحب کی جائے سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے رانہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی الحمدللہ جی سعید آسیز صاحب سے بات میری پہلے بھی ہو چیئے آکھے پورا میں یہ بہت سمجدر آدمی ہے ان سے میں دکل چک کرنی ہوں کہ آپ لوگ پہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم علیک نون ای ایم پی اور تمام سیاسی پارٹی جو یہ تمام کی تام بے وطن نہیں ہیں اور یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان کی کوئی بھی شیسی جماعت اگر مسائل حل کرنا چاہتی ہے تو میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ ایک ماہ کے اندر تمام مسائل حل کی جا سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں یہ تمام لوگ الیکشن کو کاروبا سمجھتے ہیں اس میں رشت کرتے ہیں اور دولے پیسے واضح کماتے ہیں اور جو عوان ہے پاکستان کی جس تمام کی تمام مجبور ہیں بے بس ہیں غریب ہیں مہنگائی میں دبائے ہوئے ہیں لوگوں کو اور تن کر رہے ہیں اور امریکہ کی اجنٹیں بسار میں مقام دارے ہیں رارہ صاحب بوش ہو گیا آپ نے کال کی ایک اور کالر میں ہے اسلام علیکم جی کالر صاحب کہاں سے ہیں اس میں کال ڈراپ ہوئی ہے رارہ صلطان صاحب نے کہا ہے دونوں بڑی جماعتیں کیا محبے وطن ہیں نہیں اس میں دیکھیں انہوں نے تو سٹیٹ وے کہہ دیا کہ فلان فلان جماعتیں محبے وطن ہیں یہ ہمارا کام نہیں کسی کو بلوتی کا یا گرداری کا سٹیوکیٹ جاری کرنا یہ ہمارا کام نہیں اور ویسے بھی دیکھیں اگر کوئی جماعت عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہی تو وہ ناہل تو ضرور ہے لیکن ہم محبے وطن بلکہ سے غیر محبے وطن اسے کیسے کہہ سکتے ہیں بلکہ ٹھیک اس لیے ہمیں ایک دم ایسے رائے نہیں قیم کر لینے چاہیے اس کے لیے بڑا ایک لینٹھی پروسس ہوتا ہے اگر اب دیکھیں کسی کے اگر کوئی شک ہے کوئی پروف ہے کسی کے بارے میں ملک سے غداری کے حوالے سے تو اس کے لیے ایک طریقے کار ہے سپرین کورٹ میں آپ کو ریفرنس دیر کرنا پڑے گا جس طرح یہ نیپ کے خلاف ہوا تھا تو اس میں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی ساری کباتیں بھی اسی وجہ سے پیلا ہوتی ہیں جو میں نے داد لگا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے یہ تشویش اسکینڈلز کی اسکینڈلز آپ نے آ رہے ہیں اس برے سے انہوں نے یہ سوال چاہے ہیں یہ تشویش اپنی جگہ پوری قوم کی تشویش ہے ناہل ہیں کرپٹ ہیں سب کچھ ہے جیو کبران لیکن ایک دم ہم کہہ دے کہ یہ اس وجہ سے غیر محیبے بتانے تو یہ کہنا مناسا ہے ٹھیک ہے بلکل سے رضاق صاحب ہیں لہور صاحب جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام علیکم اتشان صاحب درزاق بول رہا ہوں جی اب درزاق ایک سال کے اخوار میں اور آج کے اخوار میں اہنوائی وقت میں دو لطیفے ہیں آپ سپسا شیئر کرمہ شاہ رہا ہوں اللہ یہ کہ مستنی نون نے فہش پروگرام روکنے کے لیے اس کے خلاف تنجاب ساملی میں قراردار پیش کرے گی بات یہ ہے کہ ملٹی نیشن کمپنیاں فیشن شو کی آر میں اور مدرسوں اور ناچ دروں کے سمیان جو فرق ہے اس پہ ختم کیا جا رہا ہے تنجاب حکومت کا جہان اس طرح کیوں نہیں جا رہا دوسرہ لطیفہ آج کے آپ کے اخبار میں چکا ہوا ہے وہ یہ کہ کراچی میں بطا خوری کے خلاف ایم کی ایم کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ یہ بہت بڑے لطیفے ہیں آپ بھی خوش ہوں اور عوام بھی خوش ہوں تینکیو احمد جیف درزاق صاحب جی مسلم نے ایک نون فہش پروگرام کے خلاف کون سا پروگرام ہے فہش پروگرام جو بطا خوش پروگرام اور اس حوالے سے کیوں عملی طور پر اقزامات نہیں کرتی پھر بطا خوری اس میں دیکھی اس میں تو یقیناً تضاد موجود ہے آپ دیکھی پہلے ایک آپ کے یقیناً نالج میں ہوگا یہاں ڈسکس بھی ہوا جب ایک نیجی سکول کالج کی تقریب میں بچاری بچیاں جہاں بھاک ہوئیں اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایک بل آیا تھا جس میں یہ اس طرح یعنی کہ تعلیمی اداروں میں ایسے کنسرٹس پہ پابندی اہر کرنے کی ایک تھی بات جہاں وہ بھی تماشا دیکھا تھا ہمارے عوام نے کہ کس طرح سے کرادہ دائی کرادہ دائی میں کرادہ دائی کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے وہ کرادہ دائی منظور ہوگی اور اس کے بعد پنجاب کورنمنٹ ہی کی طرف سے پیپلز پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے کرادہ دائی اور پنجاب حکومت کے ارکان نے اس کی تائید کی اس کرادہ دائی تو یہ کنٹرڈکشن تو ڈیفنیٹ ہیں اس میں آپ اس کو مزاق کہیں قوم کے ساتھ مزاق کہیں جو بھی اسے درہ بھتہ خوری کے والے سے واک آرڈ یہ بھی یقیناً یقیناً وہ بھی قوم کے ساتھ مزاق ہے بلکل تو یہی جو کردار ہے ہمارے سیاستدانوں کا اس وجہ سے ہی تو ان کی نکاتی ہوتی ہے عوام کا اعتماد ان سے اٹھتا ہے سسٹم سے ان کی وجہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا ہے تو میں خلال اصلاح کرنی چاہیے بلکل اصلاح کرنی چاہیے سجاد صاحب ہیں لہور سے جی اسلام علیکم ہاں جی والیکم اسلام ابھی بات ہو رہی تھی اور یہ آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ مسئلے سامنے آتے رہے ہیں کہ ووٹر لسٹوں کا حال اور ووٹروں ہم ووٹروں کا حال کوئی اچھا نہیں ہے تو کیا جلدی ہے ہم ووٹروں کو ووٹ ڈالیں ان کے معاملے میں آکے اور الیکشن کی باتیں ہوں انتہابات کی باتیں ہوں اس طور دے حال میں اس ناظر میں تو کوئی الیکشن کسی طور قابل قبول نہیں ہے سجاد صاحب بہت شکریت کوئی ایک ہی حکومت جو ہے وہ بکس کے لئے بنی ہے آج تک اس نے بھی بنی ہے سارے امریکہ کے پٹھوں ہیں یہ اور آپ مزی کریں جب تک آپ عوام کو ایڈیویٹ نہیں کریں گے جب تک نہیں بتائیں گے پھر زمین لیکشن میں دیکھنے یہی لوگ دوبارہ آگئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پھر لیکشن لیکشن میں ہوا ہے ایک تو لیکشن کے حوالے سے پھر ووٹر لسٹوں کے حوالے سے اب دیکھیں ان کا یہ ہے کہ کیوں انتخابات کی جلدی کیوں اب باز یہ کہ کسی ادارے کی اگر نااہلی ہے تو اس کی وجہ سے کیا انتخابات کو ڈیلے کیا جائے ایک انتخابات کا تو خیر ایک مقررہ وقت ہے اب آوازیں آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے بھی یعنی مقررہ وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بجٹ پیش ہوگا اس کے بعد میں بھی انہوں سے ہو جائے اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی کباحت ہے کسی ادارے میں کوئی ذمہ داری ادار نہیں کر رہا اب ووٹر لسٹوں کی تیاری کی ایک فیر ووٹر لسٹوں کی تیاری کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اگر الیکشن کمیشن نے مقررہ میں یاد کے اندر اپنی ذمہ داری دیانت داری کے ساتھ پوری نہیں کی تو پکڑ ہونی چاہیے اس کی اس کی بیس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ لسٹیں تیار نہیں ہو سکی اس لئے انتخابات وقت پہ نہیں ہوگی اور لسٹوں میں جو گھپلے ہو رہے ہیں سریع صاحب ان کے حوالے میں نادرہ خواہ خود کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں وڈ ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل کر دیے گئے ہیں اسی طرح ایک تحصیل سے دوسری تحصیل یہ گھپلے تو یہ ہمارے ایک جو سیاسی کلچر ہے اب تک جو پریویل کرتا رہا ہے اس کا یہ حصہ رہا ہے اپنی مرضی کی ووٹر لسٹیں بنانا اپنی مرضی کے کانسٹیونسیز بنوانا اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ بالکل یعنی کے حکومتوں کے اس وقت بھی جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ پیپل پارٹی کے خاص آدمی ہے مرزا صاحب جو ہے تو ان کی وجہ سے ہی کباہتیں کچھ پیدا ہوئیں یہ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی اور سپریم کورٹ جو بار بار الیکشن کمیشن پر پریسر ڈالتی رہی کہ آپ ووٹر لسٹیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی اس کے بغیر اگر آپ انتخابات کرائیں گے تو ان کے منصفانہ آزادانہ ہونے کی کیسے یقین دانے کرائی جاتے ہیں اور جو ووٹر لسٹوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سرزنیش بھی کی الیکشن کمیشن کی شاہد صاحب ہیں ہمارے صاحب لاہور سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی والگم جی بھتا خوری کے خلاف جو قومی اسمبلی سے واک آؤٹ ہوا ہے یہ اتنا بڑا ڈراما ہے کہ اب اس کی کیا شرح پیش کی جائے دیکھئے وہ مصرہ ہے مجھے صحیح یاد نہیں آرہا وہ ہی کرے قتل وہ ہی لے سواب الٹا یہ وہ معاملہ ہے دوسرے وزیراعظم نے یہ جو توہین عدالت کے کیس میں اب کل جو جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد اب یہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے بلکہ یہ تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ پاکستان کے مفادات سے غداری ہے اب اگر سپریم کورٹ نے نوٹس نہ لیا اس بیان کا سنجیدگی سے تو یقین کریں سپریم کورٹ کا اپنا وقار جو ہے وہ دو پر لگ چکا ہے تینکیو بھرمی شاہد صاحب میسیس جاوی صاحب اماری صاحب راول پنڈی سے ہیں اسلام علیکم جی اعتشام بھئی میں ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ایران پہ ڈران حملہ ہوا گی انہوں نے کرایا تو امریکہ نے کچھ بھی نہیں کر سکتے ادھر بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری گورنمنٹ ڈس لوئیل ہے یہ خود کروا رہی ہے جو گورنمنٹ عوام کو مروا رہی ہے اگر اس کو ہم ڈس لوئیل نہ کہیں اس کو ہم کہیں کہ ہمیں محبت کرتی ہے تو یہ کو لائن ڈراپ ہو گئی ہے لیکن ان کا میسیج میسیج تو کلیر ہے عوام کے جذبات ہیں قوم کے جذبات ان کی قدر کرنی چاہیے اور حکمرانوں کو بھی یہ نکارہ خدا آپ سمجھے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو جو زبان خلق سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں حکمرانوں کی قباتوں کے بارے میں ان کی ناہلیوں کے بارے میں اور ان کی جو ملک کے مفادات کے خلاف پالیسی ہیں ان کے بارے میں جو عوام کی جذبات سامنے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ اپنی اصلاح کر لیں ورنہ آپ کے لیے میرا خیال ہے آنے والے حالات اچھے نہیں ہوگے جیسے بھی ہو الیکشن آگے آنا ہے بے شک ووٹر لسٹوں میں گفلہ کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن ایک جو ایک ویو جو اس وقت نظر آ رہی ہے ایک تبدیلی کی جو لہر ہے اس میں پھر آپ سب بہہ جائیں گے بلکہ خیال اصلاح کر لینی چاہیے سیسا بھی ایک اور عوامی ایشو ہے اور پھر پانی سے ریلیٹر جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بھارت کے جانسے پر بھی بات کرنا جائیں گے تو بہترین لوٹ چیڈنگ کے سسلہ جاری ہے اس والے سے خبر ہے کہ بہترین لوٹ چیڈنگ کے خلاف لاہور شیخ خبرہ میں مزاہرے سٹکیں بلوک شاٹ وال ایک سٹس سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا کاروبار ٹھب پس سینکڑوں مزدور بے روزکار ہو گیا پھر بھارت کی مدد کا الزام جماعت علی نے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا والدہ کی تیمارداری کے لیے کینیڈا کیا تھا بطن آگیا ہوں سابق انڈس وارٹر کمیشنر میرا خیال ہے انہیں تو عدالت کی کٹیرے میں لانا چاہیے جماعت علی شاہ صاحب کو یہ ایسے یعنی پھر اپنی ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں لیکن جو کلیر کٹ جو بات سامنے ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے جب یہ انڈیا تشریف لے کر گئے تھے یہ وارٹر مذاکرات میں حصہ لے دیں کہ وہاں انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا اس سے بڑا یعنی کہ انڈیا کو تقویت پہنچانے والی کیوں بات ہو سکتی کہ ہمارا ایک آدمی وہاں جا کے اسے اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ پیش کر رہا جس کے خلاف ہمارا کیسی یہ یہی وہ آدمی ہیں جنہوں نے بھارت ڈیمز بنانے میں کانٹراب ہوگی اور نہیں ایسے ہی کالی ان ایسے لوگوں کو تو کان سے دکال کر باہر پھینک دینا چاہیے تو میرا خیال ہے اب نتارہ ہونا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ بندہ اب کہہ رہا ہے کہ میں واپس آگئے ہوں اسے عدالت میں عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کر کے اس کا اتصاب ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اس وقت ہم جس طرح فیز کر رہے ہیں پانی کے کرائیسس کو اس کے پیچھے صاف ظاہر ہے انڈیا کا ہاتھ ہے اور اس وقت جو سارے دریاء خوشک پڑے ہیں اور دریاء دریاءوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ڈیمز ہیں منگلہ تربیلہ ڈیمز وہ ڈیٹ لیول پہ آگئے ہیں وہ ڈیٹ لیول پہ آئیں کہ تو بجلی کہاں سے صاحب یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں موثل مجید انزامی صاحب بہت پہلے انڈیکیٹ کرتے رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے ہم بھی بار بار حکومت کی توجہ دلاتے رہے ہیں لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئے حکومت کی جانب سے صحیح بات ہے توجہ دینی چاہیے حکمرانوں کو اکل کے ناخر لینے چاہیے اب اترا انڈیا تو ہمیں بھوکا پہ ایسا مالک پہ طلاع ہوا ہے تو اب بھی اگر ہم نے خواب غفلت میں رہے اب تو پھر تو میرا خیال ہے دشمن کو ہمیں کسی اور بار کرنے کی ضرور پینی پڑے گی بالکل صحیح اور ناظرین تمام کالرز کے مشکور ہے جنرل ایس کے پروگرام سے ہمیں کالز کی اور اب بڑھیں گے آج کے نواع وقت کالم کی جانے گے ناظرین آج کا کالم فکر و خیال لیفٹرنٹ جنرل ریٹائیڈ عبدالکجوم صاحب کا کالم ہے لیکھتے ہیں کہ دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں لیکھتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے میں نے کالم افواج پاکستان کے خلاف دشمنان پاکستان اور ناکدین اسلام کی مضموم مہم سے متعلق لکھا تھا جس کا عنوان حضرت علی کرماللہ وجہو کا وہ ارشاد تھا جس میں انہوں نے افواج کو رئیت کی حفاظت کا قلعہ اور دین و مذہب کی قوت کہا تھا اور یہ تلقین فرمائی تھی کہ اپنے صفحہ سالاروں اور افواج کا نہ صرف خاص خیال رکھا جائے بلکہ ان سے قومی سلامتی کی اہم امور پر مشاورت بھی کی جائے آگے لکھتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے کہ افواج پاکستان کے مقدس ادارے میں موجود افراد بھی کوئی فرشنے نہیں اگر غلطی کرے تو پکڑ ضرور ہو لیکن نہایت احتیاط کے ساتھ تاکہ ادارے کی ساق پر کوئی حرف نہ آئے اور پاکستان کے دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں یاد رکھا جائے کہ ادارے کرپٹ نہیں ہوتے افراد ہی ان کی نیک نامی یا بدنامی کا باعث بنتے ہیں افواج پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس میں دوسرے اداروں کے مقابلے میں بدنامی کا باعث بننے والے افراد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میں سو افیسر اتفاق کرتا ہوں یہی تو ہم ڈسکس کا رہے تھے نا پہلے یہ مہران گیٹس سکینڈر کے والے سے جس سا ایک ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایجنسیوں کے کردار کے پس منظر میں پوری افواج پاکستان کو عوام کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایک باقیدہ یہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ جو پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی زامند افواج جو ہیں مستعدہ ہیں چوکس ہیں تاکہ وہ کمزور ہوں اور ملک پاکستان کی سالمیت کمزور ہو تو میرا خیال ہے جنرل کیون صاحب کا جو کنسرن ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ اس وقت جو ایک پرافیگنڈا مہم ہو رہی ہے پہلے ایک میمو گیٹ سکینڈل کو صاحب نے لیا گیا پھر اب مہران بیک سکینڈل جو ہے اس میں بھی ایجنسیوں کے کردار کے والے سے جو ہے افواج پاکستان کل پیٹا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ اس جو ہے نا یہ کلچر ایک قسم کا ہے اور یہ دشمن کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمیں میرا خیال ناددانستگی میں بھی خود کو حصہ دار بنانے سے گریز کرنا چاہیے بلکر صحیح فرمایا سیدہ سید صاحب نے ناظرین کولم ضرور پڑھے گا لیفٹن جنرل ٹائر دلکریوم صاحب کا دامن نے چھوڑ دیں تو فرشتے وضوح کریں بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کے جانے ناظرین آج کے نوائے وقت اداری ہے ایجنسیوں کی کردار پر چیف جسس کی تشویش اور شہباز صریف کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان ملک دشمنوں کو افواج پاکستان کی کردار کشی کا موقع نہ دیا جائے سپریم کورٹ نے مہران بینک سکینڈل کے بعد دوہزار نو میں مسلمی قنون کی پنجاب حکومت گرانے کے لیے آئی بی کے خوفیہ فرنڈ سے دو سو ستر میلین روپے استعمال کرنے کے مبینہ منصوبے کا بھی نوٹس لے لیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور سیول اور میلٹری بیوروکریسی کے گھر چوٹ سے حکومتیں بنانے گرانے اور اس مقصد کے لیے مقصود سیاستدان اور دیگر طبقات زندگی کے لوگوں کو بطور مہرہ استعمال کرنے میں کوئی جھجک محصود نہیں کی جاتی تھی اور ایسے معاملات ایک بد نمہ داق کی صورت میں ہماری قومی سیاسی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں آخری لائنز نے اداریہ کی تاہم موجودہ نازک حالات میں ملک کی سلامتی کے درپے یا ناصر کو ایسی کسی سادش کو پروان چڑھانے اور عربہ عمل لانے کا قطن موقع نہیں دیا جانا چاہیے جو فاج پاکستان کی حوصلہ شکنے پر منتج ہوتی ہو اور اسی پر رائے بھی لیں گے پہلے بھی ہم یہی ڈسکس کر چکے ہیں رائے بھی ایک ہی موضوع ہے ایک ہی کنسرن ہے پوری قوم کی تشویش ہے اس حوالے سے لیکن مصلاح فاج کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کی قیادت کیلئے کیا میسیج دینا چاہیں گے موجود آنا کیادت کیلئے تو یہی میسیج ہے جو آر بی چیف صاحب نے کال خود بھی کہا ہے کہ جو ذمہ داری ہے ان کی آئینی قانونی ملکی سردوں کی افاظت کی ان کے لیے کام از کام وہ چکرنا چوکس رہیں تشویش کی ساشیوں سے ہرشیار رہیں سیاسدانوں کی جاسو سینا کریں نہ کریں بلکل نہ کریں یہ کوئی سیاسدانوں کو کوئی چھوٹی دے دی جائے یہ ان کی نا آئینی ذمہ داری ہے نا قانونی ذمہ داری اگر وہ اختیارات سے تجاوز کرتے تو یہ یہ ملبہ اسی وجہ سے یہی بدکسپتی ہے ملک دشمن اناثر پر نظر کون رکھے گا ملک دشمن اناثر پر نظر یہ تو ان کا یعنی کی ذمہ داری ہے ایجنسیوں کی جو ذمہ داری ملک دشمن اناثر پر نظر رکھنے کی وہ تو ضرور پوری کریں راہ کی جو کاروائیاں ہیں سی اے اے کی جو یہاں ساشے چل رہی ہیں اسی طرح وہ مساد اور خاد کی جو یہاں چل رہی ہیں ساشے ان پر نظر رکھیں ان کا توڑ کریں ضرور کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن اس کی آرڈ میں آپ اپنے سیاستدانوں کو اپنی سیاست کو گندہ نہ کریں اگر ایسا ہوگا تو پھر سارے ادارے لپیٹ میں آئیں گے بلکل صحیح اور یہی میسیج مسئلہ فاج کی سیدازی صاحب تینکیو بیری مچ ہمتے شید میں مہتر بزاد پر آپ کے گفت کو فرمائی آخر میں فرمانی قائد عظم رحمت اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم خود کو بنگالی پنجابی بلوچی اور سندھی وغیرہ پہلے اور مسلمان اور پاکستانی بعد میں سمجھنے لگیں گے تو پھر پاکستان لازمان پارا پارا ہو کر رہ جائے گا ڈھاکہ اکتیس مارچ انیسو اٹاریس کو قائد کہ یہ فرمان یقیناً اس پر بھی غور کیجئے گا کہ ہمیں سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی کا نعرہ لگانا چاہیے نہ کہ قومیتوں اور تاثر کا احتشام رحمان کو نبای وقت توڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی